اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم پینل سے فروکٹ کرنا سیکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں مارکٹ سے یا جن لیڈیز نے گھر میں کپڑے رکھے ہوتے ہیں ان سے ہمیں اس طرح کے پینل مل جاتے ہیں ان پینلز کو ہم لے تو لیتے ہیں لیکن بعد میں ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ میچنگ کریں اور یوک لگائیں ورنہ یہ کیسے فروک بنے گا تو آج میں آپ کو بہت آسان سا میتھل بتاؤں گی اس کی فروک بنانے کے لیے اگر آپ دیکھیں یہ اس طرح کا پینل ہوتا ہے لینڈ میں کافی زیادہ ہوتا ہے اس کی اگر ہم لینڈ میرمنٹ کریں تو اس کی لینڈ تقریبا 52 انچز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لینڈ اس کی لینڈ 52 انچز پر ہے اس کے ساتھ ویڈاوٹ یوک بیبی کی فروک بناؤں گی اور یہ فروک میں تقریبا 6 سال کی بچے کے لیے بناؤں گی اس کے لیے مجھے جو لینڈ چاہیے ہوگی وہ آلماسٹ 27 انچز ہے یہ میں شورٹ فروک بناؤں گی اور اس لیے میں اس کی لینڈ جو ہے 27 انچز لوں گی اس فروک کے لیے 12 پینل یوز کروں گی اور سب سے پہلے میں اس کی فروک کی جو لینڈ ہے 27 انچز اس پر 27 انچز میں ارمنٹ لے کر اس پر مارک لگاؤں گی اور اسے کٹ کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 27 انچز سے میں نے اسے کٹ کر دیا ہے کٹ کرنے کی باہد ہم یہ دیکھ لیں گے یہ جو ہمارے پینلز جو ہمارا 27 انچز پینلز ہم نے کٹ کی ہیں لینڈ میں ان کی جو رکھنے میں جو ہے نا فولڈنگ وہ ڈیفرنٹ ہے کوئی چوڑائی میں زیادہ ہے کوئی کم ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے دو پینلز کو لیں گے دو پینلز کو ہم نے لے لیا لینے کے بعد اب جو میں نے فروک کی جو باڈی رکھنی ہے جو اس کی میئرمنٹ ہے اس کی تقریبا میں نے سکس پینل یوز کرنے ہے تو ہر پینل کا مجھے دو انچ کا مارجن چاہیے لیکن میں سٹریچنگ مارجن رکھتے ہوئے 2.5 انچ پر اسے مارک کروں گی اس سائیڈ سے چوڑائی میں کم ہے ادھر سے میں اسے 2.5 انچ پر مارک کروں گی اور مارک کرنے کے بعد اس طرح سے جہاں تک کہ ہماری فیٹنگ ہوتی ہے وہاں تک اریپ کٹنگ کر دوں گا آپ اس کے لئے سکیل بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر انچی سٹریپ کو ہی یوز کر رہی ہوں میں اس مارک کے ساتھ اچھی سٹریپ رکھتے ہو ساتھ ساتھ اس کو نشان لگاتے جا رہے ہیں ہلکے ہاتھ سے ہمیں ہلکے ہاتھ سے نشان لگا لیں گے اسی طرح کرتے ہوئے ہم نے سارے نشان جو ہیں وہ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز ابھی یہ ہمارے سارے نشان جو ہیں لگ چکے ہیں ہرموس لگ چکے ہیں یہاں تک اینڈ تک ہم سے اگر یہ بیٹ میں برابر نہیں ہے تو ہم اسے دوسرے بھی کٹ کریں گے چلیں گے دیکھیں یہ ہمارے سارے نشان ریڈی ہو مارکنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اسے اس طرح سے ساتھ ساتھ مارک کے اوپر اوپر کٹ کر دیں گے کٹنگ کرتے کرتے جو ہمارا بیٹ میں برابر نہیں ہے تو وہ بھی ہم اسے ایکسٹرا جو فیبرک ہے اسے بھی ساتھ میں کٹ کر دیں گے ویسے تو ہم اسے کٹھا بھی کٹ کر سکتے تمام پینلز کو لیکن ہم نے تمام پینلز کو اس لئے کٹھا کٹ نہیں کیا کیونکہ وہ جو ہے چڑائی ان کی ڈیفرنٹ ہے کوئی زیادہ چڑائی میں زیادہ ہے اور کوئی کم ہے تو اس لئے ہم نے اسے الگ سے کر لیا ہے دو پیسز کٹ کی ہیں پہلے اور اتنے ہی جتنے آپ کو مناسب لگیں کہ جو آپ جن کو سیدھا کر کے برابر کر کے رکھ سکتی ہیں انہیں رکھ لیں اور ان کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ ایک سائیڈ کر دیں اس لئے ہم نے دو پینلز کٹ کی ان کو رکھیں گے اور ساتھ ساتھ کٹنگ در دیں گے اسی طریقے سے ہم نے ساری کٹنگ اپنی کمپلیٹ کر لینی ہے یہ ہمارے پاس ٹویل پینل کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس طریقے سے آپ اسے اس کے اوپر بچھا کر اس طرح سے آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں اور یہ میری کٹنگ جو ہے آل موسٹ ہو چکی ہے پہلے بھی بتا چکی ہوں ہمارے پاس یہ ٹویل پینلز ہے اور ہم ان پینلز کو ایکے کر کے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوئن کریں گے سکس پینلز ایک سائیڈ کے لئے اور سکس پینلز دوسرے سائیڈ کے لئے ان کو جوئن کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے ان کو سا سا وقت ہونا جانے دیکھیں یہ سارے پینلز سے میں نے جوئن کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکس پینلز ایک اور یہ دوسرے سکس پینلز اب انہیں کٹنگ کرنے کے لئے انہیں دونوں کو ہاف ہولڈ کریں گے اس طرح سے دونوں پینلز کو میں نے ہاف ہولڈ کر کے ایک دوسرے رکھ لیا ہے اور رکھنے کے بعد مجھے اس کے جو تیرے کی میرمنٹ ہے مجھے 5.5 چاہیے انچز 5.5 انچز میں نے اس پر مارک کیا اور جو اس کا شوڑڈر لیندھ میں ہے وہ میں رکھوں گی 6 انچ 6 انچ پر مارک کر دوں گی اور یہاں سے چھوڑائی میں مجھے تقریب بن یہ 7 انچز میں لے رہی ہوں اس طرح ہم انہیں نشانس کو ملائیں گے ملانے کے بعد اسے ہم ہلکی سے گول شیپ کر دیں گے گول شیپ کرنے کے بعد ہم اسے کٹ کر دیں گے ہم کٹ کر کر ہم کٹ کر کر ہم کٹ کر اسے تقریبا سیون انچ پر نشان لگانا ہے اسے نشان لگانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنا سلیو یہاں سے اٹیچ کرنا شروع کریں گے میں اسے راؤنڈ سلیو نہیں لگا ہوں گی میں اسے سیمپل طریقے سے سلیو لگا ہوں گی اور اسے ہم اسے تقریبا ہاف انچ سے کچھ زیادہ لے سکتے ہیں شولڈر سایٹ سے ہاف انچ سے کٹ کر دیں گے اور چھوٹے سے گلی کا نشان ہے نیک لائن کا اسے لگا دیں گے یہ ہماری فراک کی کٹنگ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے پہلے سے کٹ کر سکتے ہیں فٹنگ کے لیے ہلکی ہلکی کٹنگ دے سکتے ہیں فیٹنگ کرنے کے بعد بھی آپ اسے ادھر سے اپنے حساب سے کٹنگ دے سکتے ہیں یہاں میں نے اس کے صرف ہلکی سی کٹنگ دی ہے اس کے بعد اب ہم اس کے سلیوز کٹ کریں گے ہم اس کی سلیوز کٹ کریں گے اور سلیوز کے لئے میں نیٹ کا فیبرک یوز کر رہی ہوں اور مجھے ان کے سلیوز کی لیند مجھے سکسٹین انچز چاہیے سلیوز سکسٹین انچز پہ ہم مارک لگا لیں گے یا پھر کنجی سے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد ہم اسے کپڑے کی جو سائیڈ ہے اسے ہم ساتھ ساتھ کٹ کر دیں گے اسے کٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے اگر کپڑے میں کوئی کچھاؤ وغیرہ ہے تو وہ نکل جاتا ہے اور کپڑا بلکل سٹریٹ فارم میں آ جاتا ہے اب ہم اس کے شولڈر کی میرمنٹ کریں گے چوڑائی کی طرف سے تو ہم اس کے جو شولڈر کی چوڑائی ہے وہ ہم لے رہے ہیں سکس پائنٹ فائیو انچز اسے ہم کو کرنے کے بعد ہم اسے ڈبل فولڈ کریں گے کپڑے کو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے دونوں بازوں کی جو چوڑائی آ گئی ہے ہم ادھر کٹ لگائیں گے اور نیٹ ایزی لی اس طرف سے جو ہے آپ کینچ کر اسے الگ بھی کر سکتے ہیں میں تو یہی میتھڑیوز کروں گی باقی آپ لوگ جو کرنا چاہیں لمبائی کی طرف سے نیٹ ایزی لی پھڑ جاتا ہے اور پیسس کرنا دھاگہ کیا سکتے ہیں پھر مارکنگ کرنی پڑتی ہے جو کافی ٹائم لیتی ہے تو میں نے جلدی جلدی میں بس یہ ایسے کیا ہے اور ادھر سے کٹ لگا دیا ہے اور اس کو ہم بلکل الگ کر لیں گے دونوں سلیپس کو یہ ہمارے سلیپس سے الگ ہو گئے ہیں اور میں اس کی لائننگ کے لیے سلیپس لائننگ کے لیے بھی کچھ زیرو بازو فراک کے کلر کے یوز کر رہی ہوں اس کے لیے میں پینلز میں سے ایک پینل لے لوں گی اور جو ہیں ہماری سلیپس ہیں اس کو فور فولد کروں گی پینل کے پہلے پہمائش کر لیتے ہیں اس کو ڈبل کر کے اور ہم ویٹھ میں اپنے پینل کی پہمائش کر لیں گے اس طرح سے ہم جے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد ہم اپنے بازوں کو فور فولد کریں گے اور نیٹ والے جو ہمارے سلیپس ہیں انہیں بھی ہم فور فولد کر لیں گے یہ ہم نے اس طرح سے رکھنے ہیں اس کے اوپر ہم یہ فراک والے جو بازو ہیں جو ہماری لائننگ ہے زیرو بازو ہم وہ رکھیں گے اسے آپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ بھی لگا سکتے ہیں زیرو بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے خواہش پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میں تو یہاں پر زیرو بازو یہ ہیں اس کے لئے میں ہمیں سکتے ہیں اس کے لئے آلیں گے ہمیں سکتے ہیں شوڑڈر سکتے ہیں سکتے ہیں اجموع سکتے ہیں جو انچز کٹ کریں گے اور دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں آپ کٹ کریں گے ہمارے کے بعد بچے کی فٹنگ کے لئے ہم چار انچ کا مارجن لیں گے اور اسے اس انداز سے کٹ کر دیں گے اسے کٹ کرنے کے بعد ہماری فروکی کٹنگ ریڈی ہو گئی ہے آپ کو اس فروکی سٹیچنگ بھی دکھاؤں گی ساتھ ساتھ سکھاؤں گی بھی لیکن اس کے لئے ہم آپ کو نیکس ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں گے